اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ لنچ باکس کی ریسپیز لے کے آئی ہوں ان بیزی مومز کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ ریسپیز ان کے لیے ہیں جن کو وہ ویکنڈ پہ تیار کر لیں گی اور پورا ویک کیا پورا مہینہ بھی آپ ان کو ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں تو بہت شاندار یہ ویڈیو ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا اور اینٹ تک دیکھئے گا بہت عویزی قسم کے لنچ باکس آئیڈیاز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے یہ جو چیزیں لیں ہیں ایک کلو میدہ ہے اور ایک پوری مرگی ہے اس سے ہم جو ہے یہ بنائیں گے سارا سنیکس جو بنائیں گے اور لنچ باکس جو ہیں وہ ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم میدہ جو ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں لے جی سب سے پہلے یہ جو ہے پیزا ڈو یہ تیار کر دیتے ہیں ایک کلو میدہ میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے ایک چمچ بھر کے اس میں آپ نمکہ ڈال دیں اور یہ چینی ہے پسی ہوئی یہ دو تین چمچ جو ہے یہ ڈال دیں اس میں اور ایک ساشے جو ہے آپ نے اس میں اس کا ڈال دینا ہے ان ساری چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ہم اس میں تین چار چمچ جو ہے وہ آئل کے بھی ڈال دیتے ہیں کوکنگ آئل کے یہ ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو ہم پانی کے ساتھ جو ہے وہ گھوم لیتے ہیں اس کا ڈو بنا لیتے ہیں جیسے کہ پیزا کے لیے ڈو بناتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سارا دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملک آڈر ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایسے اس طرح بھی اچھی ڈو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی پیزا دو ہماری بن کے تیار ہے اس کے اوپر تھوڑا سارا ہم آئل لگاتے ہیں میں نے تھوڑا سارا نیچے بھی لگا دیا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کو لگا لیں اور اس کو کور ہنے کے لیے رکھ دیں جیسے یہ رائز ہوگا پھر ہم اس سے سناکس جو ہیں وہ ری کریں گے میدہ کو رائز ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے جتنی دیر میں وہ رائز ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم چکن جو ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں ایک مرگی لی تھی اور اس کے جو ہے اس طرح جو ہے وہ گوشت اس کا بنوا لیا تھا اور یہ جو ہے باقی جو اس کا سینہ ہے وہ اس طرح میں نے ہرنے دیا تھا یہ جو چکن ہے اس کو ہم کریں گے بوائل کریں گے اور اس سے جو ہے نا ہم اپنی دوسری میری نیشن تیار کریں گے تو سب سے پہلے میں چکن جو ہے اس کو بوائل کرتی ہوں لیڈی چکن بوائل کرنے کے لیے میں نے ساس پین میں چکن کو ڈال دیا ہے اس میں ہم نے نمک اور یہ کالی میچ ڈال دینی ہے تاکہ یہ جو ہے اچھا سا ٹیسٹ اس میں آج ہے چکن میں یہ رکھانا رہے باقی ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو بوائل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن بوائل ہو رہا ہے تو جتنی دیل میں چکن بوائل ہوتا ہے ہم جو چکن بریسٹ ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن بریسٹ کے میں نے اس طرح دو حصے کر لیے ہیں اب ہم ایک حصہ لیتے ہیں اس میں سے اور اس کے ہم جو ہیں وہ شامی کباب تیار کریں گے چکن شامی کباب یہ ایک بریسٹ کا پیس لے لیا ساتھ میں یہ ایک بڑے سائز کا جو ہے آلو لے لیا اور یہ ایک کب جو ہے چنے کی دال جو ہے جو میں نے کہ پہلے سے بگو کے رکھی ہوئی تھی یہ ہم اس میں ڈالیں گے تو ابھی میں جو ہے آلو اور چکن کے پیسز کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ایک ساس پین میں میں نے آلو جو آپ کو دکھایا تھا بڑے سائز کا وہ بھی کٹ لیا ہے چکن کے بھی ہم نے کیوبز اس طرح کٹ لیا ہے اور بگی ہوئی دال کو بھی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ٹیس کے کارڈنگ نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون جو ہے سلٹھ میچ پاوڈر جو ہے یہ ڈال دیں گے ابھی ہم نے صرف اتنا ہی ڈالنا ہے اور ساتھ یہ پانی ڈال کے ہم اس کو بھی وائل کر لیتے ہیں اس نیجر میں جنجر میں یہ ساری چیزیں جو ہے اچھی طرح سے ڈال جائیں یہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے میں نے اب ہم اس کو پکا لیتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے ڈال جائیں کٹ دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم میرینیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دوسرے پیس کو اس طرح میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب ہم اس میں سپائسیز ڈالتے ہیں ٹیس کے کارڈنگ اس میں نمک ڈالیں گے تھوڑی سی سکرمیچ پاوڈر ہے تھوڑا سا تنگوری مسالہ ہے تکہ مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈال دیں اور تھوڑی سی کاری میچ ہے یہ ڈال دیں زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے چونکہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اور یہ چار سمجھوں میں اس میں ڈال دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لئے ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے لے جی چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہو گیا ہے سپائسیز میں میں نے کام ڈالے ہیں کیونکہ ہم بچوں کے لئے تیار کر رہے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے جس طرح مرضی آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لئے اس کو رکھتے ہیں پھر اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے لے جی ادھر جو ہے ڈال کا مکسٹر وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور ادھر جو ہم نے چکن وائل ہونے کے لئے رکھا تھا یہ بھی جو ہے ڈال ہو گیا ہے میں اس کو شرٹ کر لیتی ہوں اس کے ہم جو ہے چاپر میں چاپ کر لیتے ہیں پیس لیتے ہیں جتنی دیر میں ہم کباب تیار کرتے ہیں اور جو ہے چکن اس کو شرٹ کرتے ہیں ہم نے یہ جو چکن مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم اب کوک کر لیتے ہیں ریجی یہ ایک پرائن پین میں نے لیا ہے اس میں تقریباً دو چمچ میں نے کوکنگ آئیٹ ڈالا ہے اب اس میں ہم یہ اپنا مرینیٹ چکن جو ہے یہ ڈال دیکھیں ہیں اس کو ہم سکا لیتے ہیں جیسے ہی چکن وائل ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو صرف چار پانچ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ جوسی رہے کھاڑ نہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ چکن وائل ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو پانچ منٹ تک صرف کوک کرنا ہے چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے پانچ منٹ تک میں نے اس کو کوک کیا تھا اور یہ بلکل تیار ہے اب سٹپنگ کے لئے لے جی سٹپنگ تو تینوں طرح کی تیار ہوگی ہے شامی کباب کی بھی تیار ہوگی ہے اس میں ہرا دھنیا بس ڈالنے والا رہ گیا وہ مجھے ملا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا ہے اور یہ جو ہم نے شرد کیا تھا یہ بھی تیار ہو گیا ہے اب ہم ان سے جو ہم نے سنیکس بنانے ہیں وہ ہم تیار کرتے ہیں اس سے تو ہم شامی کباب بنائیں گے سب سے بہتے لینے جی ماشاءاللہ شامی کباب جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ میں نے دو طرح کے تیار کیے ہیں اس طرح کہ ایک بڑے سائز کی پیٹی میں نے تیار کی ہے یہ کہ اس میں یہ جو برگر بن ہے ان میں ان کو بنا کے دے دوں گی میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہ میں نے تین بنائے ہیں کیونکہ میرے جو تین بچے ہیں صرف وہی لنچ باکس لے کے جانے والے ہیں تو یہ میں نے ان کے لئے تیار کیے ہیں بچی جو یہ شامی کباب ہے یہ بھی اس حساب سے اتنے ہی بنے ہیں کہ تین تین کے حساب سے یہ تین چار دن جو ہے تین چار دفعہ کے استعمال میں یہ آ جائیں گے جتنا میں نے آپ کو مٹیریل بتایا تھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اتنے دیادہ شامی کباب تیار ہوئے ہیں یہ جو بڑی پیٹیز بھی جو ہے وہ بھی بننی ہیں تو ابھی ہم نے شامی کباب تیار کیے ہیں ان کو ابہ یہ فریزر میں رکھتی ہوں اس کو ہم زیپلوک بیک میں رکھنےگے اور جب اس کی ضرورت ہوگی ہم بنائیں گے اور جب جب میں ان کو بناؤں گی میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کے لئے آپ میرا ولوگنگ والا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس میں میں بچوں کو جب بنا کے دوں گی تو اس میں آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے کہ میں ان کو کیسے بنا کے دیتی ہوں یہ دیکھیں جی شابی کباب کو میں نے پریزر میں رکھ دیا تھا یہ پریز ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال کے اس طرح اس بیگ میں آپ کے پاس جو بھی ہے اویلیبل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک شرٹ کا بیگ ہے جس کو میں نے دو کے اچھی طرح سے سکھا لیا ہے اور یہ سارے جو ہیں کباب میں اس میں سے نکال کے تو اس میں ڈال دوں گی یہ جی یہ تین پیٹی ہیں یہ ان کو میں ڈال دیتی ہوں اور آپ ان سے جو آپ کا دن چاہے جس طرح مل جی آبان آنے بیسے آپ میرے بلوگ والا چینل کو اپنے بچوں کے لیے بنا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ان سے کیا بناتی ہوں اس سے جو ہے میرے چینل پر اسپی بھی ہے چکن شامی کباب شامی کباب کی جس سے میں نے جو ہے وہ سینویچ تیار کیے تھے بنا سکتے ہیں اور بھی آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے جائے گے ابھی جو ہے یہ میں ان کو پریز کر کے تو رکھا لے جی ایک تو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم جو دو ہے اس کو ریڈی کرتے ہیں اور اس سے جو سنیکس بنانے ہیں ہم نے وہ ریڈی کرتے ہیں لے جی پیزا دو جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس سے سنیکس بنانے ہیں اس لیے اس کو میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں پہلے پھر میں جو اس کے ساتھ بناوں گی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس پیزا دو سے کیا کیا تیار کیا یہ دیکھیں جی دو کو میں نے ایکوال فور پارٹس میں کر دیا ہے اب ہم ان سے بناتے ہیں ایک پارٹ لیتے ہیں پھر دیکھیں جی ایک بول میں نے دیا تھا پورشن اس کو میں نے اس طرح سے بے دیا ہے اس طرح کی مدد سے اب ہم اس کے پیسیز کرتے ہیں یہ میں نے اس کے چھے پیس کیے ہیں اب ہم ان کے پھر مزید بول بناتے ہیں یہ دیکھیں جی چھے اس کے بولز بنگے ہیں اب ہم اس کے روٹیاں بیلتے ہیں یعنی کہ یہ جتنی یہ شوارما بریٹ پیٹا بریٹ ہوتی ہے اس سائز کی یہ بیل کے تو سائز پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی چھے چھوٹی روٹیاں جو ہے میں نے بیل لی ہے اب ہم ان کو تبہ پہ سیکھتے ہیں لیکن جی تبہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس پہ ہم یہ روٹی ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں جیسے پیٹا بریٹ بناتے ہیں شوارما بریٹ بناتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بابلز بن رہے ہیں اب سائز چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے اس کو سیکھ لینا ہے آپ چاہیں اس سے شوارما بناتے دیں پیزا کی ٹوپنگ آپ اس کے اوپر کر کے دے سکتے ہیں اس طرح ہم جو ہے ساری روٹیاں جو ہے ان کو اس طرح سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے ہماری رسپی جو ہے یہ تیار ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ چھے جو ہے بنائی ہیں یعنی کہ ایک مہینے میں آپ ان کو دو دفعہ جو ہے یہ بنا کے دے سکتے ہیں ساتھ میں یہ جو ہے چکن میں نے کیا تھا آپ کے سامنے یہ میں نے بنایا تھا اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں ساتھ میں سیلرز اور کیچپ میو وغیرہ کے ساتھ جو ہے آپ اس کا یہ رول بنا کے تو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کسی طرح کا بھی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپنی چوئیس کے حساب سے جو اس کا بنانا چاہے بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ ایک آپشن ہے لنچ باکس کا ہم ہی میں آپ کے سامنے بنا کے نہیں دے رہی کیونکہ قائم کی ذرا کمی ہے اس طرح ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی لیکن اپنے ویڈیو میں اپنے بچوں کے لیے جیسے جیسے لنچ تیار کرتی جاؤں اس میں میں ضبور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے ان کو کیسے یوز کیا تو ایک آپشن تو یہ ہے شامی کباب ہم نے بنا کے فوئیس کر دیئے اور یہ چھے شوارما بریڈ ہیں یعنی کہ پورے مہینے میں آپ ان کو دو دفعہ جو ہے یہ بنا کے تو دے سکتی ہیں تو چلے آئیں اب تیسری رسپی کی طرف جاتے ہیں تو جیسے یہ تھنٹا ہوتا ہے اس کو بھی میں اسی طرح یہ جو بیگز ہیں اس میں ڈال کے تو میں سٹور کر دوں گی یہ دیکھیں جی یہ جو دوسرا تھا پیڑا اس کو بھی لے کے میں نے اسی طرح رول کیا ہے اور اس کے ہم جو ہیں آپ برگر بن جو ہیں وہ تیار کریں گے تاکہ آپ گھر کے برگر بن جو ہے وہ بنا کے بچوں کو دے سکے یہ بھی میں جو ہے چھے ہی تیار کروں گی اب میں بھٹکے بول بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی جس بیکنگ ڈش میں میں نے ان کو بیک کرنا ہے اس میں میں نے ان کو گریز کر کے تو اوپر یہ لگا دیا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسے ہی رکھیں گے تقریباً داس منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں جب یہ رائز ہو جائیں گے پھر ہم ان کو بیک کریں گے اب آ جاتے ہیں اس ڈو کے تیسرے حصے کی طرح اس کو جو ہے میں ایک روٹی کی طرح بیل لیتی ہوں اس کے ہم جو ہیں وہ منی پیزا جو ہیں وہ تیار کریں گے اب ہم اس کے منی پیزا سیار کر لیتے ہیں میرے پاس کوئی کٹر تو ہے نہیں میں نے یہ ایک جو ہے لیا ہے ایک کنٹینر کا تو یہ اس کے ساتھ جو ہے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح روٹی کو بہت زیادہ موٹا آپ نے نہیں بیلنا کیونکہ جب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے یا طوے پہ جو کرنا ہے تو یہ اس نے اور پھول جانا ہے تو یہ بہت موٹا سا ہو جائے گا تو جو زیادہ مزا نہیں دے گا اس لئے آپ نے اس کو نارمل ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں جی اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے ہم جو ہے دوبارہ پھر سے بیل کے تو اسی طرح کی جو ہے نا مزید جو ہے یہ تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بن گئی ہیں اکیس یہ بنے ہیں تو اس طرح یہ آپ پورا مہینہ جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح منی پیزا جو ہے اپنی من پسند ٹاپنگ کے ساتھ لگا کے تو بے کر کے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اس کو میں اسی طرح طبعے پہ سیکھ کے تو پھر سٹور کروں گی یا اس کو بے کر لے یا طبعے پہ کر لے جیسے آپ کا دل چاہے لے جی تبا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر یہ جو ہے جس طرح ڈال دیتے ہیں اور جس طرح ہم نے پیٹا بریٹ بنائی ہے اسی طرح ہم اس کو سیکھ لیں گے چونکہ ہم نے اس کو پیز کرنا ہے اس لیے ہم نے اس کو کوک کر کے کرنا ہے باقی جب آپ نے لنچ باکس اڈی کرنے ہو گئے اس وقت آپ اپنے پسند کی ٹاپنگ کر کے تو اس کو آپ بے کر سکتے ہیں لے جی یہ پھوڑنا شروع ہو گیا ہے ایک سیٹ سے ہو جائے تو اس طرح آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اور دوسری سیٹ سے بھی آپ نے اتنا ہی کوک کر لینا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو فیبال میں بیک بھی کرنا ہے یہ دیکھیں جی دونوں سیٹ سے یہ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو آگیتے ہیں لے جی یہ سارے دیکھیں میڈی پیزا کی جو بیس ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد بھی ہم اس کو پھر فریزر میں سٹور کر دیں گے جیسے ہم نے پیٹا پریٹ کو کھیا ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے دس بارہ منٹ پا یہ پڑے رہے ہیں رائیس ہو چکے ہیں پہلے سے اب اس کے اوپر ہم یہ انڈا لگاتے ہیں انڈے کی زدی ہے یہ یہ لگا دیں اور اس کے اوپر تھوڑے سے ہم جو ہیں ٹھنڈ لگا دیتے ہیں آپ چاہے تو اس پہ کلوجی بھی لگا سکتے ہیں وہ چاہے تو اس کی پیٹ کر سکتے ہیں لے جی اوپن کو میں نے پیٹ کر لیا ہوا ہے اب اس میں رکھ دیتے ہیں بے کھونے کے لیے لے جی اپنی آخری لنچ پاکس آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے یہ جو آپ کو جکھایا تھا چکن ہم نے شرد کیا تھا یہ وہ ورہ باؤٹ ہے اور یہ جو آلاسک میں رہ گیا ہے پیزا ڈو کا جو ہم نے بنایا تھا یہ رہ گیا ہے اسے ہم جو ہیں پیزا پاکٹس جو ہیں وہ تیار کریں گے ابھی سب سے پہلے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اس میں ہم نے کچھ ہو چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے جیسے کہ یہ کچھ میرے پاس آلیف سے جن کو میں نے چاپ کر دیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں ایک جو ہے شملہ میشتی اس کو بھی میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے کیوں اس میں یہ ڈال دیتے ہیں ہم اس میں سافے ہم اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی کادھی میشت جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں بچوں کے لیے بنانے ہیں تو زیادہ مک ڈال دیے گا لیکن یہ ہے کہ فلیور کے لیے ہم نے کچھ سپائسی جو ہے وہ ایڈ کرنے ہیں تھوڑی سی کٹی ہوئی میشت ڈال دیتے ہیں تھوڑا سارا ہم اس میں سالٹ آل کریں گے کیونکہ نمک لگا کے ہم نے چکن کو بائل کیا تھا اس لیے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑی سی ہم جو ہے کیچپ یا پیزا سوس ہے تو یہ ڈال دیں اور ان سارے چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں لیکن جی مزیدار ٹپکک ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے جو پیزا چیز ہے اس کو بھی میں نے شیئرڈ کر لیا ہے اب جو ہے باری آجاتی ہے اس کو بیلنے کی تو اس کو ہمیں پتلا سا بیل لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ریکٹینگل سائز میں اس کو میں نے بیلیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح پہلے سینٹر میں اس کو سالہ کٹیں گے اس طرح سے پھر جو ہے اتنا جو ہے نا ہم اس کی کٹنگ کریں گے تقریبا تین تین انچ تک جو ہے نا ہم اس طرح سے پیسٹری کٹیں گے یہ دیکھیں جی چار سائٹ سے ہو جائیں گی چار سائٹ سے جی اب اس طرح ہم کرتے ہیں کہ اس کے پاک حصے پہلے یہ پیزا ساس یا کیچپ جو بھی آپ کے پاس ہے یہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر ہم یہ جو سٹفنگ کیا کی ہے یہ ڈال دیتے ہیں بند کر دینا ہے پینو سائٹ سے اس طرح سے اور یہ فو کے ساتھ ہم اس طرح سے کر دیں گے تو یہ اچھا سائٹ بھی بن جائے گا یہ دیکھیں اور یہ بند بھی ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے جو ہے سارے پارسر جو ہے بیگ کر لیتی ہوں جس طرح ہم نے پیٹا بریڈ اور منی پیزا بنائی ہیں اسی طرح ہم کو حاف ڈان کر کے تو کریں گے تو ساتھ ساتھ میں کو تبی پی سیک لیتی ہوں تبا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم اس مکمل تو پھر دیکھ کریں گے لے جی ایک سائٹ سے ہو گیا ہے اب سائٹ جو ہے اس کی ہم چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے اس کو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی دونوں سائٹ سے ہو گیا ہے اب دبے کو ہم اس کو اتار لیتے ہیں اچھی طرح سارے ریڈی کر کھ ہم ان کو بھی زپ لگ میں رکھ کر لیں گے لے جی اینڈ آف دا ویڈیو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو منی بانز ہیں یہ بھی یہ دیکھیں کتنے شاندار جو ہیں یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب یہ گرم ہیں یہ بھی تھنڈے ہوتے ہیں ان کو بھی میں چیزیں بھی دکھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا جو ہے وہ بنایا ہے لیں جی یہ ہماری ساری جو تیاری تھی یہ مکمل ہوگی ہے بن بھی ریڈی ہے اور یہ شامی کباب ہے یہ میں نے 3 جو بڑی پیٹیز بھی بنائی تھی اور چھوٹے بھی بنائی تھے یہ ہماری پیٹا بریڈ ہے یہ بھی میں بنائی ہے ایک پیزا دو سے چھوٹے بنائی ہے ایک تو یہ بن بن بنائی ہے اور یہ پیزا پاکٹس بنائی ہے ساتھ میں جو ہے یہ ریڈی کی ہے تو اب آپ اپنی مزی سے جس چاہے بنا کے اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور یہ ایک مہینہ بھر کی جو تیاری ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز روڑ لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا چینلل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی